موسیقی دوستو اس دنیا میں ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے کوئی موٹا ہے تو کوئی پتلا اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو ہر رنگ سے نوازا ہے پر آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا جی ہاں پوری دنیا کا سب سے چھوٹا انسان ہے حیران ہونے والی کوئی بات نہیں یہ حقیقت ہے چلیے آپ کو اب تک کے دنیا کے سب سے چھوٹے انسان سے ملواتے ہیں اس چھوٹے انسان کا نام چندرہ بہادر ہے اور یہ صرف ایک فٹ اور نو انچ یعنی 54.6 سینٹی میٹر قد کا مالک ہے اور اس کا وزن صرف پندرہ کیجی تھا چندرہ بہادر نپال کی ایک چھوٹے سے گاؤں رام خولی میں رہتا تھا جو کہ نپال کی ایک مشہور شہر خٹمنڈو سے چار سو کلی میٹر دور ہے چندرہ تیس نومبر 1949 میں پیدا ہوا اس کا تعلق ایک کسان فیملی سے تھا اس کے چھے بھائی اور دو بہنیں بھی تھی پر ان کا قطع چار فٹ سے زیادہ تھا چندرہ کا کہنا تھا کہ دور دراز علاقے میں رہنے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی کسی ڈیکٹر سے اپنا چیک اپ نہیں کروایا تھا اسی وجہ سے 72 سال کی عمر اس نے ایسے ہی اپنے روزمرہ کے کاموں میں گزار دی اور پھر 73 سال کی عمر میں اس کا نام گینز ورلڈ ریکارٹ دنیا کا سب سے چھوٹا انسان ہونے کے ناتے سے لکھا گیا اور پھر 2012 میں اس کا نام ورلڈ گینز بک میں سنہری حروف سے لکھا گیا تھا ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کی فیملی پڑی لکھی نہیں ہے اس لیے ان کو پتا ہی نہیں کہ ورلڈ ریکارٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ خود دنیا کے سب سے چھوٹے انسان ہیں ورلڈ ریکارٹ ملنے کے دو سال بعد چندرہ دنیا کے سب سے لمبے انسان سلطان کومس جن کا تعلق ترکی سے ہے ملنے کے لیے لندن گئے اور اس کے ساتھ ایک یادگار تصویر بنوائی سلطان کومس کا قدب آٹھ فٹ اور دو انچ تھا جو کہ دنیا کے سب سے لمبے انسان ہونے کے ناتے سے اپنا نام گینز برلڈ ریکارٹ بک میں لکھوا چکے ہیں موسیقی 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 چندرہ بل آخر دسمبر دو ہزار پندرہ کو پچھتر سال کی عمر میں وفات پا گئے مگر ان کا نام آج بھی گینز ورلڈ ریکارٹ میں لکھا ہوا ہے موسیقی